السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہماری اس یوٹیوب چینل محمد فہیم ندوی میں آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے اور پوری ویڈیو کا معاملہ کیا ہے میواز سے ایک ویڈیو آئی ہے جس میں چار منزل عمارت کو خاک میں ملا دیا گیا ہے بلکل اور وہ تمام وجہ وہ اپنی ویڈیو میں بتائیں گے اور بتایا جا رہا ہے کہ جمعیت کی ٹیم وہاں پہنچی ہے جو وہاں کے جمعیت کے ممبران ہے وہ تمام وہاں معاینے کے لئے پہنچے اور انہوں نے تمام باتیں ذکر کی گئی ہے کسی لئے یہ اس منزل کو گرا دیا گیا ہے کیا کیا اس پہ کیا کیا اس پہ الزامات لگے گئے تھے وہ تمام چیزیں جو ہے اس نے ویڈیو میں بتا رکھی آپ اس کو ویڈیو کو پورا اس ہوتل کے تعلق سے آپ کچھ فرما دیں کچھ پیغام دے دیں کہ یہ چار منزل عمارت کب گرائی گئی اور کیا الزام لگایا گیا کل شام کے وقت میں دو جیسی بھی چلی تھی کچھ سٹر اور دو تھوڑا ہی سے کل گرایا تھا باگی آج گرایا ہے آج جو ایسا گرایا ہے کوپلینٹ مانگا کر سارے لوگوں کے سامنے اس کو چار گھنٹے تک کاروائی چلی صبح ساتھ وزہ سے لے کر بار بج تک حضرت یہ یاترہ جو یہ جس یاترہ کی وجہ سے جو شعبہ یاترہ جس کا نام دیا گیا یہ یاترہ کب سے شروع ہوئی ہے تسنے تین سال سے شروع ہوئی ہے دو ہزاری قسم میں لکھلی تب بھی مزار کو توڑ گئے گئے یاترہ میں آنے والے اور ہتھیارے لہ رہا ہے اور پچھلی تفہہ بھی انہوں نے غلط نہ لے لگائے عبرد بھادہ استعمال کری اور اس بار یہ ہوئی گیا سب نے دیکھ لیا یہاں یاترہ کے کوئی درود نہیں کرتا بلکہ یاترہوں میں غلط بھاسن بولنا اسٹیال انگیزی کرنا اس کا جو ہی ریکشن ہو رہا ہے یاترہیں تو مولانا ابھی یاترہ تو ابھی بھی نکلی ہے کعور یاترہ نکلی ہے اور اسی طریقے سے کامہ کی طرف وہ یاترہ بھی جاری ہے تو میواتین ہوئے تھے کبھی کعور یاترہ بھی لگلتی ہے دوسری یاترہ بھی لگلتی ہے بلکہ نوہو شہر میں اسی دن صبح کو کلس یاترہ لگلی کسی یاترہ پر پتھر بازی نہیں ہوتی یہ صرف ریکشن ایکشن جو ہو رہے ہیں اب اگر کوئی کہے گا یہاں ریکشن ہوا ہے اس آڈیو ویڈیوز کا جب بیٹو آج رنگی کی جیزہ بننے کی بات ہو جب مانو مانسر کی ان کے خلاف یہ ریکشن ہوا ہے اب جو مسیدیں جلائی ہیں سونے میں تاؤڑ میں باسسپور میں گھڑگاوے میں پلول میں وہ کیا ہے وہ بھی کسی ایک فریق نے جلائی ہیں تو جب یہاں کارروائی ہو رہی ہے ناجائز بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے تین آدمی کو غلط کر گئے برگاوے میں ستہون سیکٹر میں امام اکبار دیا پلول میں تین مسیدوں ماراگ لگائی ہے پللمگڑ میں لگائی ہے کیا ان کے خلاف ہوا ہے یہ کارروائی جو میوات میں کارروائی ہو رہی ہے پیلے پنجے کی جو بلو در بابا یہاں چلا ہے دارہ کیا ان کے خلاف ہوا جنہوں ناراگ لگائی ہے ان کے خلاف ہونا چاہیئے تھا جو نہیں ہوا یہ ایک طرفہ کارروائی ہے سرکار اپنی ناکامیوں کو چھپا رہی ہے پرسانسان اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایک طرفہ کارروائی کر رہا ہے مبتی صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہنسہ بڑھ کی اس وقت آپ لوگ آتے ہیں حالانکہ پیس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے آپ پیس کمیٹی کے ایک اہم رکن اہم سدسیہ ہیں اور پیس کمیٹی کی میٹنگ ایس پی کے ساتھ جس میں دونوں سمودائیوں کے لوگ ہوتے ہیں تو شاید وہ ستہ اس تاریخ کو پیس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی کیا اس میٹنگ میں بھی آپ نے اس یاترہ کے تعلق سے جو اکتیس تاریخ کو ہونے والی تھی اور جس میں یہ افوا تھی یا مونو مانے سر نے اور بٹو بجرنگی نے جو آپتی جنک ویڈیو اپلوڈ کی تھی سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوئی ان کو لے کر کے لوگوں میں پہلے سے ایک طرح سے ان کا ویروت کرنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی تھی تو کیا وہاں اس پیس کمیٹی میں کی میٹنگ میں آپ نے ایس پی یا جو ایس پی کی گہر موجودگی میں ایس پی وہاں تھی آپ نے اپنی بات کو